اسی علم کے حوالے سے اس شخص سے متعلق یہ چار باتیں جو ہے لکھتے جائیں اب اس کو سمجھنا چاہیے اصل میں جو بات بسلہ تخدیر کے سمجھنے میں جو یوں سمجھ یہ کہ ایک بہت آسان فارمولہ ہے اگر سمجھنا چاہے انسان اور یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے تفصیل میں جائیں گے تو علم جائیں گے اور مناظرہ اور مباحثہ کریں گے تو گبرا ہو جائیں گے چنانچہ اسی پر میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہوئے اپنے حجرے سے اور ہم مسجد کے گوشنے میں بیٹھے ہوئے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ شدید ناراض ہوئے اور اس قدر آپ کا چہرہ ببارہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسا آپ کے گالوں میں انار کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر بہت دیا گیا ہے وہ سرخ قدھاری علارہ اس کا تصور کیجئے وہ عام تو اہلاحات نہیں جس کے اندر وہ رنگ لگتا پھر آپ نے فرمایا غصے سے کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا کیا مجھے تمہاری طرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس مسئلے میں تم بحث کرو عظم تو علیکم عظم تو علیکم میں تعقید کر رہا ہوں تعقید کر رہا ہوں اس مسئلے میں بحث سے بریز کرو بحث مک کرو تو یہ مسئلہ اگرچہ یہ سہتبار سے بڑا مشکل ہے اگرچہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے لیکن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو صدا کرو کہ اس پر ایمان کس قدر لازم ہے یہ ایک تابعی ہیں حضرت ابن الدلمی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تفیقر طویل حدیث میں اس کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وزخ سے پیدا ہوئے تو میں نے جو بھی کے بارے صحابہ اس وقت زندہ تھے بقید حیات تھے ان سب سے ملاقات کی عبی بن کعب رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقراؤہم عبی بن کعب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبی بن کعب ان کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی میں گئے رضی اللہ تعالی وہ جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں حضیفہ بن یمان کے پاس میں گئے رضی اللہ تعالی ان سب نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو ایک بات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالی کی قدرت سب شے پر ہمی ہے اللہ تعالی اگر اللہ اگر تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا حق حاصل ہے وہ عذاب دے سکتا ہے بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم ہیں تمام زمین والے اور تمام آسمان والوں میں تو نیکوکار بھی آگئے ہیں یہ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمارے اور موتزلہ کے درمیان مختلفی ہے موتزلہ ہی کے انداز میں اہل تشیعہ کا خیدہ بھی ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہل سنت کے نزدیک اللہ پر کوئش ہے واجب اللہ کا افتیار مطلق ہے جو چاہے کرے چنانچہ وہ ظالم کو معاف کر سکتا ہے جب چاہے اور وہ کسی اچھے حجبی کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے کہ آیات میں سے ہے لاسٹ بڑھ ٹو لاسٹ بڑھ ٹری آیت میں تو اس اعتبار سے اللہ کا ایک تو اختیار مطلق ہے پھر میں زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات مرفوعاً بیان کی کہ میں نے خود حضور سے دنیا یہ بات باقی تین صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا اصحار کیا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لا رحمہ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے لکانت رحمتو خیرن لہو من عمارہ تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے عمال سے بہت بالا ہے بلند و بڑھتر ہے تو جو چاہے کرے وہ ابو جہل کو بخش دے کون اتراز کر سکتے ہیں اور وہ کسی سے بڑے سے بڑے شخص کو جو ہے وہ اتراز کر سکتا ہے اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنْفَقْتَخْ مِسْنَ أُحَدٍ زَحْبًا اور دیکھو ابن الدینمی جان لوں اگر تم اہد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرج کرو گے فی سبیر اللہ مَا قَبْلِ اللَّهُ بِنْكَ حَتَّى يُوْ مِنَ بِالْقَدْرِ اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو اور اس کے بعد فرما اے لم جان لو اَنَّمَا أَسْحَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِعَتَا جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی حادثہ پیش آتا ہے وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں مطلب یہ کہ تم سوچ و کاش میں یوں نہ کرتا یوں کر دیتا اگر یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا تو میں بچ جاتا لے وہ تو آنے والی بات تھی وہ اللہ کی کتاب وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا وہ تو تو موجود تو وہ تو آنی آنی تھی وَأَنَّمَا أَخْتَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَكَ اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی جاتی رہی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی وہ اللہ تعالیٰ کا مجعلب قدیم ہے اس کے اندر تیلسی تہلے وَلَوْ مِتْتَ عَلَىٰ غَيْرِ حَذَا لَا دَخَلْتَ الْنَارِ اگر دیکھو تم غور سے سنلو اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ تو یہ اس ایمان بالقدر کی اہمیت اس کے لئے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سبج میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے اگریزی جو اسطلاحات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں میں وہ طرح زیادہ واضح ہیں ایک ہے پری نالج کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا ایک ہے پری ڈیسٹینیشن کسی شئے کا پہلے سے تیہ پا جائے ان دونوں میں گڑ بڑ کر نہیں کرنا چاہیے اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کروگے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہو اس کی سادہ سی مثال من دیتا ہوں پھر میں اٹھ کروں گا سمجھنا چاہیں تو یہ ایفارمولہ بہت کافی ہوتا ہے آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھولونا ناگ دیں آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا اسے اٹھائے گا اگر ہو سکتا ہے بچہ کے تحت کہلیں اپنے ارادے کے تحت کہلیں آپ بچموت رہے ہیں آپ نے کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ اندازہ قدر کے معنی اندازہ بھی ہے میں بیان کر چکا ہوں آپ اس کا جو علم قدیم وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا لائم بات ہے کہ پھر تعالیٰ کل شایر علیم وہ ہے اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی یہ ہے در حقیقت پری ڈالج اور پری ڈیسٹینیشن جو انہوں کے اندازہ فرق کر لیے جائے گی یہ جبر نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس علم کے مطابق چیز جو ہے وہ مالک دی گئی ہے وہ تو ہو کر رہی ہی ہوتی تو ہے لیکن اس کے